کانگریس پبلک پریٹ فارم پر مسلمانوں کا ساتھ دینے کے بات کرتی ہے مسلمانوں پر ہو رہے اتیہ چار کے خلاف آواز اٹھانے کا دعویٰ کرتی ہے لیکن پسے پردہ کانگریس مسلمانوں کے خلاف اس طرح کی سادش رشتی ہے مسلمانوں کے خلاف ایسے کام کرتی ہے کہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے آپ کو اندازہ نہیں لگ پائے گا کہ بی جے پی بڑی دشمن نے مسلمانوں کی اور پھر کانگریس دشمن ہے کس پر بھروسہ کیا جائے کس پر اعتماد کیا جائے اور جب اسد الدین ویسی مولانا بدر الدین اجمل اور اس طرح کے کچھ لوگ کانگریس کے خلاف بولتے ہیں کانگریس کے گھنونے کردار کا تذکرہ کرتے ہیں تو آپ سب لوگ چیخ پڑھتے ہیں کہ یہ بی جے پی کے جنٹ ہے یا ریس ایس کے جنٹ ہے لیکن کانگریس خود پسے پردہ بیکڈور سے مسلمانوں کے خلاف ایسی گھٹیا سادش کرنے لگتی ہے جس کا اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے یا پھر جس پر آپ بھروسہ کرتے ہیں جس کو آپ اپنا ووڈ دیتے ہیں جس کو حکومت دیتے ہیں جس کو اقتدار سوپتے ہیں وہی آپ کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے پورے ہر بھی اپنا لیتے ہیں تازہ معاملہ آسام کا ہے جہاں آل انڈیا یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرن کے قومی صدر مولانا بدر الدین اجمل کے خلاف کانگریس نے جو گھٹیا سادش رچی ہے ان پر جو الزام لگایا ہے اور ان کے خلاف جو کیس کر دیا ہے وہ بہت شرمناک ہے آگے پوری تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اب تمام سبسکرائبرز کا بہت شکریہ ہے کہ آپ سب نے ہمیں سبسکرائب کر کے ایک میلین تک پہنچایا ہے اس کے علاوہ دوسری خوشخبر اس ویڈیو میں یہ ہے کہ مللہ ٹائمز کے سو ممبرز آج پورے ہو گئے ہیں اس کے لئے پر آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب نے بزابطہ ہمیں اطلاع دیا ہے مللہ ٹائمز کا ٹارگیٹ ہے کم از کم دو ہزار ممبرز بنانا ابھی تک صرف سو ممبرز بن سکے ہیں یہ ممبرشپ بہت آسان ہے جو آئین کے بٹن پر کلک کریں گے اور آپ ممبر بن جائیں گے ممبرشپ فی صرف ایٹی نائن یعنی نوازی روپے ہے اور اس کا ذریعہ مللہ ٹائمز کا پارٹ بن جائیں گے بہت کچھ آپ کو ایکشٹرہ ملے گا تو ہماری آپ سے ریکویشٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک مللہ ٹائمز کی ممبرشپ نہیں لی ہے تو پلیز لے لیجئے ہمارا حصہ بن جائیے اور خصوصی طور پر مللہ ٹائمز کو تعاون کیجئے اور آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ پوری خبر کیا ہے خبری آ رہی ہے کہ آسام میں مولانا بدردین اجمل کے خلاف کانگریس نے ایف آئی آر درش کر آیا ہے اور ایف آئی آر درش کرانے کی بنیادی وجہ کانگریس نے یہ بتائی ہے کہ مولانا بدردین اجمل نے کانگریس کے نیتاؤں کے خلاف ان پارلیمنٹری ورٹ کا استعمال کیا ہے محض ان الفاظ کی وجہ سے یا ان جملوں کا الزام لگا کر کے بہانہ بنا کر کے کانگریس نے مولانا بدردین اجمل کے خلاف گوہاتی کے ایک دھانہ میں کیس درش کرا دیا ہے ان کی گرفتاری کی مانگ کی ہے کانگریس کا کہنا ہے کہ ہمارے نیتاؤں کے خلاف ان پارلیمنٹری ورٹ کا یوز کیا گیا اور کانگریس نے اپنی ایف آئی آر میں جو حوالہ دیا ہے مولانا بدردین اجمل کے خلاف اس کو سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے کانگریس کہہ رہی ہے کہ مولانا بدردین اجمل نے صرف کانگریس کے نیتاؤں کے خلاف اس طرح کا ورٹ استعمال نہیں کیا ہے بلکہ اس سے پہلے آسام کے وزیرالہ ہمنتہ بسوہ شرمہ کے خلاف بھی مولانا بدردین اجمل اسی طرح کا بیان دے چکے ہیں اب درہ اندازہ لگائی ہے کہ کانگریس مولانا بدردین اجمل کے خلاف سازش رچنے کے لیے یہاں تک جا چکی ہے اس حد تک گر چکی ہے کہ وہ آسام کے وزیرالہ ہمنتہ بسوہ کو بیچ ملا رہی ہے یعنی کانگریس کو آسام کے بیجی پی کے مکھے منتری ہمنتہ بسوہ شرمہ کے خلاف بھی بولنا برداشت نہیں ہے کانگریس وہاں بھی ان کے ساتھ ہے یعنی جب بات مسلمانوں کے آئی ہے مسلمانوں کے کسی لیڈر کو جیل بھیجنی کے آئی ہے تو کانگریس بیجی پی سے بھی الائنس کرنے میں اس کے ساتھ ہمدردی جتانے میں پیچھے نہیں ہرتی ہے اور آپ سکرین شورٹ دیکھیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں دینک بھاسکر کے ریپورٹ ہے کا لکھا گیا اس میں کانگریس سنیتا نے اللہ کیا کہ اجمل نے پہلے بھی مہلہ سمدھائے اور مکھے منتری ہمنت بسوہ شرمہ کے خلاف اپمان جنک بیان دیئے تھے مشہ سروب سے اجمل نے پچھلے سالیہ کہہ کر بیواد خرا کر دیا تھا کہ مسلم پروشیہ جو آگے بیان کہا گیا ہے اب یہ دیکھیں کہ مولانا اجمل نے اگر ہمنت بسوہ شرمہ آسام کے مکھے منتری ہے وہ کچھ غلط کریں گے وہ مدرسوں پر بلوزر چلاتے ہیں وہ مدرسوں کو بند کر رہے ہیں دندرات مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں اسلام و فوبیہ پھیلاتے ہیں اب اس کے خلاف مولانا اجمل نے بیان دیا تو وہ بیان بھی کانگریس کو برداشت نہیں ہو سکا اور اس کو بنیاد بنا کر کے کانگریس کے آسام کے صدر ہے وپن بوڑا اور وہاں کے میڈیا ان چارج ہے منوجیت مہن تھا ان سب نے مولانا کے خلاف کیس درج کر دیا ہے اچھا ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی مولانا ایسا بولا کیا تھا تو یہ بات سامنے آئے کہ پچھلے دنوں کانگریس نے گوہاتی میں دس پارٹیوں کی میٹنگ بلائے تھی اور ان دس پارٹیوں کی میٹنگ میں کانگریس نے مولانا بدردین اجمل کی پارٹی All India United Democratic Front کو نہیں بلائے تھا ان دس پارٹیوں کی میٹنگ میں کانگریس نے کہا کہ ہمیں بی جے پی کو آسام سے پردیش سے اکھاڑ پھیکنا ہے بی جے پی کو ہرانا ہے بی جے پی کا صفائے کرنا ہے ان دس پارٹیوں کی میٹنگ میں بات ہوئی اس کے بعد یہ کہا گیا کہ مولانا بدردین اجمل سے کسی میڈیا والے نے پوچھا کہ آپ کو نہیں بلائے گیا پوزیشن کی میٹنگ ہوئی تھی گوہاتی میں تو مولانا نے یہ کہا کہ یہ ہجروں کا دل بنایا گیا ہے ہجروں لوگیں کٹھا ہوئے تھے اتنا مولانا کے طرف منصوب کیا گیا اور اسی کو ان پارلیمنٹری ورڈ کہہ کر کانگریس کے نتاؤں نے کیس درش کر دیا ہے حالانکہ مولانا کس بیان کے بھی تک تصدیق نہیں ہو پائے کہ مولانا ایسا کہا ہے کسی بھی میڈیا ہاؤس نے مولانا کے انجملوں کو ریپورٹ بھی نہیں کیا ہے کانگریس کے فائی آر میں ہی اس کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ مولانا نے ایسا ایسا کہا ہے اب ذرا اندازہ لگا یہ یہ کانگریس دن رات مسلمانوں کو گالیا دیتی ہے مولانا بدر الدین اجمل کے خلاف الٹسیدے الفاظ استعمال کرتی ہے کانگریس کے نتا ہے پرموت کرشن تیواری بڑے بڑے لمبے ڈاری رکھتے ہیں ٹیوی چنلوں پر آتے ہیں جمعیت کے جلسوں میں بھی خوب آکرنات پڑھتے ہیں انہوں نے بازابتہ ایک ڈیبیٹ کے دوران کہا تھا مولانا اجمل کی جو ڈاری ہے وہ بکری والی ڈاری ہے انہوں نے ڈاری کی توہین کی مسلمانوں کی توہین کی لیکن ان کے خلاف کانگریس نے کوئی ایکشن نہیں لیا خود کانگریس کے کئی نتا مولانا بدر الدین اجمل کا مزاق اڑاتے ہیں ان کی ٹوپی کا مزاق اڑاتے ہیں ان کے ڈاری کا مزاق اڑاتے ہیں یہ سب کچھ کر لیتے ہیں تب بھی ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور مولانا نے صرف ہجڑوں کا گروپ کہہ دیا اس کی بھی ابھی کوئی اوٹھنٹیسٹی نہیں ہے تو ان کے خلاف کیس درش کر دیا گیا دراصل ان لوگوں کی سادش کیا ہے کہ مسلمانوں میں کوئی لیڈر شپ نہ بھڑ سکے مسلمانوں میں کوئی قیادت نہ پیدا ہو سکے اب آسام میں تقریباً چالیس فیصد مسلمانوں کے آبادی ہے اور اتنی بڑی آبادی کو کانگریس غلام بنا کر رکھ ہوئی تھی کانگریس ان کا ووٹ لیتی تھی کانگریس ان کے نام پر سیاست کر دی تھی کانگریس اپنا مکہ منتری بناتی تھی مسلمانوں کو کچھ نہیں دیا جاتا تھا چنانچہ مرانا بدر الدین اجمل کو اللہ تعالیٰ نے دولت دیا ان کی بزنس نے ترقی کی تو مرانا بدر الدین اجمل نے پہلے وہاں کے مسلمانوں کی سکول کھول کر دیا کالجز کھول کر کے دیا ان کے لئے وہ ریلیف ورک کرتے ہیں ہزاروں بیواؤ خواتین کو وہ وظیفہ دیتے ہیں چالیس سے زیادہ ان کے سکول سے مرانا بدر الدین اجمل نے حالی میں اجمل سپر فوٹی قائم کیا ہے جہاں ہزاروں بچے نیٹ اور جی ڈبل ای کی تیاری کرتے ہیں اب وہاں یو پی ایسی کی تیاری کرائی جا رہی ہے تو مسلمانوں کو اور دوسری کمیونٹیز کے بچوں کو انہوں نے ایڈوکیشن دیا ان کو تعلیم سے آراستہ کیا اور جو لوگ پورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے تھے جن کو ایڈوکیشن نہیں مل پاتی تھی ان سب کے زندگی آسان بنائی اور اسی کے ساتھ مرانا بدر الدین اجمل نے سال دوہزار چھے میں سیاست میں قدم رکھا اپنی پارٹی بنائی اور مسلمانوں کو کہا کہ اگر تم ترقی کرنا چاہتے ہو تم اپنا ڈیولرمنٹ چاہتے ہو تم زندگی کے تمام شعبے میں آگے بڑھنا چاہتے ہو تو سیاست میں بھی تمہیں اپنے لیڈروں پر بھروسہ کرنا پڑے گا کانگریس کے غلامی چھوڑنی پڑے گی اور یہی سب کچھ کرتے ہو ملانا نے آل انڈیا یونائٹی ڈیموکریٹک فرنٹ بنایا بھلے کبھی ان کی پارٹی سرکار نہیں بنا سکے لیکن کئی مرتبہ پوزیشن میں رہی ہے کئی مرتبہ انہوں نے بی جے پیو کا اچھا خاصہ ٹکر دیا ہے ان کے چوبیس سے زیادہ کئی مرتبہ ایملے ہو گئے کئی مرتبہ تین ایمپی لوگ صبح میں رہے ہیں اس وقت ان کی پارٹی سے ایک ایمپی ہے اور تقریباً سولہ سترہ سے زیادہ ایملیز ہیں آسام کے اسمبلی میں کانگریس نے پچھلے سال ان کے ساتھ آلائنڈ سے بھی کہا تھا لیکن کانگریس اپنے ریاست سے ایک بھی سیٹ نہیں لاسکی تمام وٹ صرف مسلمانوں کے ملہ سرکار بنانے سے کانگریس محروم رہ گئی تو پورا الزام بدر الدین اجمل صاحب پر لگا دیا گیا اور ایک مرتبہ پھر کانگریس وہی کر رہی ہے کانگریس چاہتی ہے کہ چالیس فیصد مسلمانوں کا ووٹ ایک ریزرف صوبہ ہمارے کے لئے یہاں کہاں سے بدر الدین اجمل آگئے ان کی پارٹی آگئی تو کیوں نہ ان کو اپنی قوم کے نظروں میں بدنام کہا جائے چنانچہ اس کے لئے کبھی کانگریس محروم رہنا کو بی جی پی کا ایجنٹ کہتی ہے کبھی آر ایس ایس کا ایجنٹ کہہ دیتی ہے ان سب باتوں پر بھی قوم بھروسہ نہیں کرتی ہے کیونکہ مرانا بدر الدین اجمل وہ سیاستدہ ہیں جو دن رات اپنی کمیونٹی کے لئے اپنی قوم کے لئے کام کرتے ہیں جہاں جہاں سرکار کانگریس کی لمبے عرصے تک آ سامنے سرکار رہی ہے لیکن بار پیٹا دھوبری جو مسلم میجورٹی ایریا ہے کریم نگر ہے وہاں کانگریس نے سکول کھول کر کے نہیں دیا کالیجز کھول کر کے نہیں دیا اور مولانا نے بغیر حکومت کے اپنے پیسے سے اپنی بزنس کا پیسے لگا کر کے وہاں سکول قائم کیا مدرسہ قائم کیا کالیجز قائم کیا ان غریب مسلمان بچوں کو پڑھنے کے لئے موقع فراہم کیا تو کانگریس کی مقبولیت کم ہوئی مولانا کو ان سب کا ووٹ مینے لگا مقبولیت بڑھ گئی تب کانگریس کو یہ سب بھی برداشت نہیں ہے اور لگتار ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاری ہے جب ان سب چیزوں میں بھی کانگریس کو کامیابی نہیں ملی کہ مولانا کو کیسے اپنی قوم کی نظروں میں بدنام کر دیا جائے تو اب کانگریس نے مولانا کے خلاف کیس درج کرنا شروع کر دیا ہے جو کام بی جے پی کر رہی تھی جو کام آر ایس ایس کے لوگ کرتے ہیں جو کام بجرنگ دل کے گھنڈے کرتے ہیں اب اسی نگر پر آسام میں کانگریس آ گئی ہے کہ مولانا کو کسی طرح جیل بھیج دیا جائے ان کی پارٹی کو ڈیمولائز کر دیا جائے تاکہ جو مسلمانوں کا پورا کا پورا ووٹ ہے کہ اگر کانگریس واقعی میں ہندوستان کی بھلائی چاہتی ہے کانگریس ہندوستان کی بہتری چاہتی ہے کانگریس یہ چاہتی ہے کہ ہندوستان میں امن و سلامتی ہو بی جے پی کراج ختم ہو تو اسے سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا اور مسلمانوں کی لیڈرشپ کو ختم کرنے کا پلان کانگریس کو اپنے ایجنڈے سے نکال دینا ہوگا مسلمانوں کی لیڈرشپ اب اس وقت دیش کی ضرورت بن گئی ہے اور مسلمان اپنی لیڈرشپ سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں مسلمان اب بیدار ہو گئے ہیں مسلمان اب شراکت چاہتے ہیں صرف وہ غلام بن کر ووٹ بینک بن کر نہیں رہنا چاہتے ہیں مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ اگر چار ویدھان سبا مسلمانوں کی سیٹ ہے تو ان چار ویدھان سبا پر مسلمانوں کے ایسے ایملے جیتے جو سرکار بنانے کی طاقت رکھتے ہو اور ضرورت پڑے تو سرکار گرانے کے بھی ایسے لیڈر اسمبلی میں نہ جائے کہ جن کو پارٹی بولنے کا آرڈر کرے تو بول سکے جن کو پارٹی کہے کہ آپ کو نہیں بولنا ہے تو بولنے سے محروم ہو جائے چاہ کر کے بھی مسلمانوں کا درد رکھنے کے باوجود بھی لب کوئی شائع کی جرعت نہ کر سکے ایسے لیڈروں کی ضرورت نہیں ہے اس لئے مسلمان اب شراکت چاہتے ہیں اقتدار میں اقتدار میں حصہ داری نہیں چاہتے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ کا کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا دوبارہ آپ سے ہی درخواست ہے کہ جوائن کے بٹن پر کلک کر کے ممبرشپ ضرور لے لیجیے